آپ کے کیمرامین کو ہمارے لیڈر سے کیا تکلیف ہے کہ ہم یہ اب پھر اٹھا دیئے یہ پھر اٹھا دیئے اگر اگر جناب سپیکر اگر آصف علی زرداری صاحب محترمہ بیندر بھٹو کی تصویر رکھ کر بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ تصویر اٹھائیں گے بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں شکریہ شکریہ دیکھیں اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف و ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرن سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیٹ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے کپتان کے ٹائگرز پیچھے نہیں ہٹ رہے قومی اسمبلی میں بھی ببانگ دول یہ بول دیا کہ کیامرمن یا ڈریکٹر کان کی تصویر دکھاؤ ورنہ سرکاری ٹی وی کی خیر نہیں ہے انہیں چیرمن سینٹ کو بھی للکار دیا اڈپٹی سپیکر کو بھی للکار دیا تھوڑا سا آپ نے شروع میں ویڈیو کا کلپ ملاحظہ کیا ہے کون سے رکنے قومی اسمبلی نے یہ بات کی ہے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا کیامرمن ہی سب کچھ کرتا ہے اصل میں ڈیٹیلز کہاں پر رکھی جاتی ہیں ڈریکٹر کا اسمیں کتنا کردار ہے یہ تمام تفصیلات شیئر کروں گا آج کی جو دو بڑی خبریں ہیں میری نظر میں سب سے بڑی جو دو خبریں ہیں پہلی یہ کہ امریکہ پاکستان کو آنکھیں دکھا چکا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تقریباً یہ چوتھی بار ہو رہا ہے امریکہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ معاہدے نہیں کرنا آپ نے ایران کے ساتھ ہینڈشیک نہیں کرنا یہ کتنا ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کا میڈیا اس کو اگنور کیوں کر رہا ہے پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے انٹرنیشنلی کون سے میڈیا اس کو دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں میں تمام تر ڈیٹیلز اس کی شیئر کروں گا وہ کون سے میمورینڈم آف انڈرسٹیننگز ہیں جس کے اوپر امریکہ کو تشویش ہے یا امریکہ کو خوف ہے کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے دوسرا پاکستان آمی کے سابق سولجر جنرل اٹائیڈ تاریخ خان انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو دیا ہے ڈاکٹر موید پیرزادہ کو اور اس انٹرویو کے دوران بڑے کونمش سولجر ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے انٹرویو کے دوران کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے وہ کلپ میں نہیں چلا پاؤں گا لیکن اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں شیئر کروں گا میں تو ہل گیا وہ سن کے کہ کیا خدشہ واقعیتاً اتنا بڑا ہے وہ ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا حامد میر صاحب کھل کر بورٹ پڑے ہیں کہ پاکستان کی قوم اتنے بےوقوف نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور اس کو بےوقوف بنا کر چلا جائے یہ تمام طرح معاملہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ تیع کر لیا ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ تیع کر لیا ہے یہ کہانی کیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹے انگلی یہ ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا دو رشتہ چوبیس گھنٹوں میں میرے یوٹیوب چینل کو ہیک کرنے کی اٹیمٹ ہو چکی ہے چلیں مرضی ہے کوشش کر لی جائے تو مجھے وہ نوٹیفکیشنز آ جاتے ہوتے ہیں بڑے طریقے سے ہم نے اس کو ریٹریف کیا ہے آلریڈی جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں کچھ یوٹیوب پرز کے اوپر کے ویویوز ان کے کام آنا شروع ہو جائیں تو اللہ بہتر کرنے والا ہے بہرحال آپ کے ساتھ ہم کنیٹڈ ہیں گلہ بھی تھوڑا سا ناساز ہے اس کے باوجود گفتگو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھئے عرب نیوز ریپورٹ کر رہا ہے آپ سے تقریباً دو گھنٹے پہلے جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہوں گے عرب نیوز نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کو کچھ یوں ریپورٹ کیا ہے یونائٹڈ سٹیٹ وانز اف سینکشنز رسک ایران پاکستان اگری ٹو بوسٹ ریڈ ٹائز ویڈ نیو ایگریمنٹس وہ کہتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدات کو بڑھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے گریز کریں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سٹیٹمنٹ کیم اب آپ اندازہ کیجئے کہ خطے کے اندر جو معاملات ہیں حالات ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ ہینڈ شک کیا جائے ایرانی صدر پاکستان کے اندر موجود رہے گزشتہ تین روز میں انہوں نے سندھ کا بھی دورہ کیا کراچی کا دورہ کیا اور گزشتہ تین روز کے دوران انہوں نے مختلف معاہدات کے اوپر دستخط کیے امریکہ کو اس کے اوپر شدید تشویش تھی کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف کی بہت ساری کمپلائنسز کرے گا تو ہی پاکستان کو کرز ملے گا اب امریکہ نے ڈیریکٹ پاکستان کو ایک اور وارننگ دے دیا ہے میری اطلاعات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چوتھی وارننگ ہے اچھا مختلف جو ہمارے نیشنل میڈیا سائٹس ہیں آپ ان کے انٹرنیشنل پیج کے اوپر جا کر دیکھیں آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی یہ اب سے ڈیرڈ گھنٹہ پہلے یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا میسج ہے اب اس کو پاکستان کا میڈیا اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہا یا یہ واقعتاً اتنی تشویشناک بات نہیں ہے اور یا پھر یہ پالیسی ہو سکتی ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ابھی تک یہ بات نہیں پھیلائی گئی ہے اب دوسری ایمپورٹنٹ جو سٹوری ہے میری نظر میں وہ ہے جنرل ڈیٹائٹ تاریخ خان کا وہ سٹیٹمنٹ جس نے مجھے تو کم از کم ہلا کر رکھ دیا جنرل ڈیٹائٹ تاریخ خان وہ جرنیل ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً دھائی سال پہلے عرشت شریف صاحب کو انٹرویو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک کو چلی طرز کے قومی حکومت جیسے نظام کی شدید ضرورت ہے جو دس بندرہ سال تک کنٹینیو کرے اور اس میں سے نظام کی تطہیر ہو اور بہتری کی جانب جایا جائے اور رائٹ آفٹر ہز انٹرویو تقریباً کوئی آٹھ مہینے کے بعد ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملاب کے ذریعے ایک اور گورنمنٹ کو تخلیق ہوتے ہوئے دیکھا اب اس گورنمنٹ کی یہ ایکسٹینشن ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے یعنی کہ اس گورنمنٹ کے بعد آپ کو ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ ملا جو ایکسٹینشن تھا پریویس گورنمنٹ کا سولہ ماہ والی اور پھر جو کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ پھر ایکسٹینشن ہوا پریویس گورنمنٹ کا وہ پھر نیکس گورنمنٹ آکر بنی شباشی وہ سارے وہی چیریں آلموسٹ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی تھے تو کائنڈ آف این نیشنل گورنمنٹ تجویز تجویز پا گئی اور یہ وہ تاریخ خان صاحب تھے جنہوں نے انٹرویو میں عشر شریف صاحب کو یہ بات کہی تھی اب تاریخ خان صاحب نے ڈاکٹر محید پیرزادہ کو انٹرویو دیا ہے وہ کلپ میں یہاں پر نہیں چلا پاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کاپی رائٹ سٹرائک آ سکتی ہے لیکن میں آپ کو بتا ضرور دیتا ہوں محید پیرزادہ صاحب کا جنرل تارک کے ساتھ بہت اہم انٹرویو جنرل اٹائٹ تارک انہیں کہا کہ پاکستان don't deserve to be a nuclear state یہ ڈاکٹر محید پیرزادہ کو انٹرویو دیا ہے جنرل تارک خان نے کہ پاکستان deserve ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے ہماری کوئی foreign policy نہیں ہے ہماری کوئی economic policy نہیں ہے ہماری کوئی educational policy نہیں ہے ہماری کوئی anti-terrorism کے حوالے سے policy نہیں ہے تو ہم تو ایسے مو اٹھا کر چل رہے ہیں ہمارا policy ساتھ اس کو سوچ نہیں رہے ہیں تو محید پیرزادہ صاحب نے یہاں پر کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہی سن رہا ہوں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں تو انہیں کہا کہ یہ ہم accept کرنے کو تو تیار نہیں ہے لیکن ہو تو یہی رہا ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہم شاید بول نہ پائیں لیکن ہم اس process میں سے گزر رہے ہیں یہ بہت بڑا statement ہے تو میں تو ہل گیا کم از کم میرے جیسے ایک student journalist کے لیے یہ ایک بہت بڑی news ہے کہ پاکستان کے ایک بہترین ادارے کے ساتھ وابستہ ایک سابقہ کونہ مشک شخصیت اتنا بڑا statement دے رہی ہیں اس کے اندر سے دو چین چیزوں کی مجھے بو آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ rotten egg political جو system ہے شاید اس کا لپیٹا لپیٹے کی طرف انتظام ہو جائے ہو سکتا ہے مجھے جو بو آ رہی ہے جو میں assess کر رہا ہوں دوسرا یہ کہ یہ admittance بہت بڑے لیول کے admittance ہے کیا یہ admittance صرف سیاسی حکومتوں کے لیول کی حد تک ہے یا overall as a state یہ وہ discuss کر رہے ہیں اس کی وضاحت کبھی میرے پاس شو میں آیا تو میں ضرور ان سے پوچھوں گا تو یہ جو حالات بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے چار چھے مہینے میں کوئی بہت بڑی development ہونے والی ہے یہ میرا vlog اب سنبھال کے رکھے گا یہ بھلا vlog مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو جنرل تاریخ خان صاحب کا statement میں حلقہ statement نہیں لے رہا ہوں میں اس کو بڑی statement لے رہا ہوں اچھا جی اب آ جاتے ہیں عدد کے دوران نکاح کیس کے حوالے سے آج کیا بات ہوئی ہے عدد کے دوران نکاح کیس کے حوالے سے نعیم حیدر پنجھوتا ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ عدد کے دوران نکاح کیس میں سماعت ہوئی اور کچھ دیر بعد خواہر منیکہ کے وکیل نے مہانہ بنایا کہ عالی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے تاریخ دے دیں ان کا مقصد تھا کیس کو لٹکانا تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی اس کیس کے اندر پابندے سلاسل رہے عدالت نے تاریخ تو نہیں دی لیکن سماعت دو بجے تک ملتوی کر دی گئی اب جس وقت یہ ویلاغ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک سماعت شروع ہو جائے اچھا ایک اور سٹوری بڑی وارل ہونا شروع ہوئی دشتہ روز سے وہ سٹوری تھی ڈی جی پی آر پنجاب کی ڈی جی پی آر پنجاب شدید مشکل میں ہے پیسے دیتے ہیں تو پھرستے ہیں دیتے ہیں تو نوکری کا مسئلہ ہے ڈی جی پی آر اور سیکریٹی اطلاعات پنجاب عہدے سے فارغ ٹک ٹاکرز کا دھندہ اس کے اوپر عمران ریاض خان نے کوٹ کیا ہوا ہے پیسہ بڑی ظالم چیز ہے توبہ 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 تو یہ سین کیا ہوا ہے انٹرنل سٹوری کیا ہے میں آنے والے ویلاغ میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود فیصلہ سازی کا ایریشیئٹیو لیا ہے ساکب بشیر نے ایک ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کسی بھی مداخلت پر مستقبل میں کسی بھی بیرونی مداخلت جس کے حالے سے ججز نے خط لکھے تھے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت پر مستقبل میں متفقہ رد عمل دینے کا فیصلہ اب تمام جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے یہاں پر نفی کر دی ہے تمام معاملات کی جو ہم گزشتہ دنوں سے سن رہے تھے کہ شاید ججز سٹیپ بیک کر گئے ہیں انظام انصاف کے اندر وہ جرت نہیں رہی ہے تو اب جو رسپانس آئے گا وہ کلیکٹیو رسپانس ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ابھی آ جاتے ہیں ہمارے حامید میر صاحب نے قوم سے متعلق جو بولا ہے اس کے اوپر حامید میر صاحب ملک کے نامور انکر پرسن ہے انہوں نے بولا ہے کہ امید کی واحد کرن یہ ہے کہ پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہو چکے ہیں یعنی پاکستانی عوام جنہیں بدھو سمجھا جاتا ہے پچیس کروڑ کھوتے سمجھا جاتا ہے ان سے متعلق حامید میر صاحب کہتے ہیں امید کی واحد کرن یہ ہے کہ پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہو چکے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کون کیا بول رہا ہے اور کون کیا نہیں بول سکتا انہیں دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں رہا یہ جب سے سوشل میڈیا کی ویو چلی ہے اس کے بعد سے یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ پبلک کو آپ بے وقوف بنا لیں اچھا اور سوشل میڈیا کی ویو کے بارے میں ہمارے ملک کے وزیر خارجہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہے ایکس کے اوپر پابندی لگانا اب ایکس کے اوپر پابندی اپنی جگہ پر ہوئا ہے یوٹیوب کے اوپر ریسٹرکشنز بہت سارے یوٹیوبرز جو سمجھیں کہ پرو رائٹ گفتگو کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں یا پھر مظالم کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے اوپر اچھے خاصے یوٹیوبرز کے اوپر ریسٹرکشنز لگی ہیں ان کے ویوز جو ہیں ان کے ڈاؤن ہوئے ہیں اب یہ سورس آف ارننگ بھی ہے سورس آف انفومیشن بھی ہے سورس آف کمیونیکیشن بھی ہے صاحبیوں کو آلریڈی نوکیوں سے نکالا جا چکا ہے تو یہ ظلم بھی برداشت کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارا کامپیٹیشن کس کے ساتھ ہے اس الان مسک کے ساتھ جو موڈی کے ساتھ جا کر اربو روپے کی ٹریڈ ڈیل کرتا ہے اور ہمارے ہاں لاہور کے اندر مفت وائ فائی دینے کی بات کی جاتی ہے اور ہمیں اعتراض ہے ایکس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے ووٹس ایپ کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر تو میرے خیال میں اس کل کو درست کرنے کی ضرورت ہے اب آجاتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی ہے ویری امپورٹنٹ بہت زبردست ویڈیو ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر لسار جٹ انہوں نے گزشتہ روز پارلیمان کے اندر تصویر اٹھائی ہوئی تھی اور وہ تصویر بار بار دکھا رہے تھے کہ یہ تصویر جو ہے عمران خان کی ہے ان کو دکھانے کی اجازت آپ کیوں نہیں دیتے میں جیسے ہی بات کرتا ہوں ہمیں گھٹا دیتے ہیں اچھا انہوں نے یہ جو آنکھ بھی چولی تھی انہوں نے اور پھر جو سویچر بیٹھا تھا پی سی آر کے اندر کیمرمن کا تو قصور نہیں ہو تو کیمرہ کٹ کی ہوئے ہوتا ہے یہ سویچر کی مرضی ہوتی ہے کنٹرول روم کے اندر جس کیمرے کو چاہے ٹی وی پہ دکھا دے کیمرے سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں پرابلم یہ تھا کہ وہ بھی آنکھ بھی چولی کرتے رہے پھر شیر حفظل خان مروض جب سپیچ کرنے آئے اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا پیچھے بار بار دکھاتے رہے تصویر یہ دیکھا یہ دیکھو لیکن کیمرمن بھی دکھاتا رہا اور پھر سویچر باز نہیں آیا تو اب یہ ویو جو ویو آف اویرنس ہے اس نے پبلک کے لیے ایک پیغام دے دیا ہے یہ نالج ہے لوگ اب انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں بھئی اگر اجازت ہے بھٹوں کی تصویر رکھنے کی تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اجازت ہے اگر بینظیر صاحبہ کی تصویر رکھنے کی اس میں بھی پرابلم نہیں ہے ایون نواز شیف صاحب کی تصویر بھی پارلیمان میں لاکر لوگوں کو دکھائی جاتی ہے نیشنل میڈیا دکھاتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ امران خان صاحب کا نام پرائم منسٹر لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیا جائے پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹری دکھائی جائے تو امران خان صاحب کا نام نہ ہو ان کی پکچر نہ ہو پرابلم یہ ہے کہ کرکٹ بورٹ سائٹ سے بھی امران خان صاحب کا نام ہٹا دیا جائے پرابلم یہ ہے کہ ملک کی نامور یونیورسٹیز کے اندر عمران خان صاحب کی ان ایگوریشن جو پلیٹس ہیں ان کو ہٹا کر صرف پرائم میریسٹر پاکستان لگ دیا ہے نام ہٹا دیا جائے میرے خیال میں اس سے بڑی نائنصاف ہی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کا ردعمل یہ ہوا ہے کہ ایوان میں بھی ایمن ایز اور سینٹرز تصاویر لے کر جانا شروع ہو گیا اس کے اوپر وہ نہ صرف سپیکر ڈپٹی سپیکر کو یا چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن سینٹ کو آڑے ہاتھ ہو لے رہے بلکہ ایکسپوز بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں اپنے بانی چیئرمن کی تصاویر دکھانے نہیں دے رہے ہیں تو اس سے ویو آف اویرنس دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج آنے والے دنوں میں کیا نکلتے ہیں طبیعت تھوڑی ناساز ہے دعا کیجئے گا طبیعت بہتر ہو تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے اور ویلاغ کے جو ٹائمنگز ہیں ہم نے اپڈیٹ کر دیئے ہیں آپ میری کمیونٹی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دیڑھ بجے اور شام ساڑھے پان بجے جو شام والا ویلاغ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں یا یونیورسٹیز کے اندر کچھ خاص ہو رہا ہے ایکسکلوسیف لیکس لے کر آ رہا ہوں ضرور دیکھئے گا ویڈیوز ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ